اسلام علیکم ویڈکم بیک ٹو مائی چینل اسلام علیکم ویڈیم سائز کے مینے اونیل لے کے ان کو بھی سیمپلی سلائس کر لیا ہے کیونکہ مٹن کے ساتھ ہی وہ آرام سے سوفٹ ہو جائیں گے ہاف کپ اس میں میں نے واٹر ایڈ کیا ہے اونلی ہاف کپ میں ایڈ کروں گے ادھر مٹن بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہی میں نے ہاف اس میں گلاس ہی واٹر کا ایڈ کیا ہے سپائسز میں ہمیں چاہیے جی سیمپلی گرم سالہ وان ٹیبل سپون جس میں ہر چیز ہی موجود ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر دنیا پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون اور وان ٹی سپون ہمیں چاہیے سالٹ سیمپل اس میں یہی بیسک مسالہ جاتے ہی جائیں گے سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وان ہول گارلک میں نے لے کے جو بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ سارا ہی اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے گارلک اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور جینجر جو ہے وہ اینڈ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنی مجھے چاہیے یہ جینجر کا میں نے پیس لے لیا ہے یہ میں کروں گی جب میں مٹن کی بنائی کروں گی پھر اسے ایڈ کروں گی اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہی میں مکس کر کے تو اس کو میں چھوڑ دوں گی تقریباً ٹوینٹی فائٹ منٹ کے لیے بلکل لو ٹو میڈیم آنچ پہ میں اس کی کوکنگ کروں گی تو لو ٹو میڈیم آنچ پہ یہ بہت اچھے سے ہمارے جو گارلک ہے اور مٹن ہے وہ آرام سے سوفٹ ہو جائے گا اگر آپ اسے پریشر دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے پریشر دے سکتے ہیں لیکن میں اسے ہلکی آنچ پہ بناوں گی درمیان میں اسے دو دفعہ میں نے چپ کر لیا تھا پانی بھی ہمارا اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے کیونکہ مٹن ہے اپنا پانی بھی تھوڑا سا چھوڑتا ہے میں نے پانی اس میں بہت کم دالا تھا لیکن فلیم بلکل لو ٹو میڈیم تھی اب اس میں میں ایڈ کروں گی جنجر اور گرین چیلی اس میں میں نے ایڈ کی ہے ٹومیٹوس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر کے آرام سے میش کر لیا تھا کیونکہ ٹومیٹوس جب آپ میش کریں گے تو وہ آرام سے اس میں سوفٹ ہو جائیں گے تو کیونکہ ہم لو فلیم پہ بنا رہے ہیں اس لیے اب ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیل کا ہاف کپ آئیل ایڈ کرنے کے بعد اس کی 5-8 منٹ ہم کریں گے بنائیں وہ بھی ہم اسے لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہی بنائیں کریں گے یہ ساری ریسپی میں ہم نے اس کی آنچ لو ٹو میڈیم رکھنی ہے پھر ہی اس کا جو ایک اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ آئے گا اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو مٹن جو اندر سے سوفٹ نہیں ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا اس لیے میں اس کو بلکل لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہی بنائوں گی اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ اسے ہائی فلیم پہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح ہم اس کی لو فلیم پہ ہی بنائیں کرتے رہیں گے جب تک اس کا سارا آئیل سرفس پہ نہ آ جائے اگر آپ اسے کسی دعوت پہ بنا رہے ہیں تو پہلے ہی آپ مٹن وغیرہ باش کر کے مسالہ جات لگا کے اسے ہاف آٹ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں مزیدار سی مٹن کڑا ہی ہماری بن کا ریڈی ہے بہت ہی یمی اور مزیدار یہ بنتی ہے تقریباً یہ فورٹی فائف منٹ میں تیار ہو جاتی ہے لو ٹو میڈیم آنچ پہ آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں میکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ